میرے عزیز پاکستانی بھائیوں میں آج آپ کے پاس سبر کا دلاسہ دینے نہیں آیا میں آپ کے سامنے اس شرمندگی کا اظہار کرنے آیا ہوں جو بحیثیت پاکستانی میں محسوس کر رہا ہوں دل کے اندر ہماری پوری جماعت محسوس کر رہی ہے اور ملک سے باہر بیٹھے ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب محسوس کر رہے ہیں یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ آپ کے رشتے داروں کی لاشیں نہیں ہیں یہ ہر پاکستانی کے امنگوں کی لاشیں پڑی ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان میں بسنے والی کسی کمیونٹی کو اس کے زبان اس کی نسل اس کے عقیدے یا کسی بھی تاثب کی بنا پر اسے نشانہ بنایا جائے پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ہر عقیدے کا ہر زبان کا ہر نسل کا پاکستان کے گلدستے کا پھول ہے اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے مجھے دل میں اس لیے زیادہ اور بھی غم ہے کہ میں غالباً یکم میں دوزار اٹھارہ کو جب آپ ہی کی ایک بیٹی جلیلہ حیدر نے بھو کرتال کی ہوئی تھی اور ایسا ہی واقعہ تھا اس پر آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب کے ساتھ بحیثیت وزیر داقلہ کوئٹے آیا تھا اور مجھے آپ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے میری بات پر اس بھو کرتال کو ختم کیا اور ریاست کی ذمہ داری کو قبول کیا اور اس کے بعد دو دھائی سال کوئی واقعہ سننے کو نہیں ملا چونکہ آرمی چیف نے بھی ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ ایسے لوگوں کی سرکو بھی کی جائے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کتنی دہشتگردی تھی ہر روز ایک خودکوش بمبار پھٹتا تھا ہماری قوم پوری قوم آپ لوگ تو بہت ارسل سے لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن پورے ملک کے اندر قوم کے کندے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے تو اس دہشتگردی کا بھی ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا آج یہ جو دہشتگردی دوبارہ اٹھ رہی ہے میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہمارے دور میں دہشتگردی کے خلاف شاندار کام کیا تھا ایک ادارے کا میں نام بھی لے سکتا ہوں انٹیلیجنس بیورو جس نے کراچی اور پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف نمائع خدمات سر انجام دی تھی آج اس حکومت نے اس سیکیورٹی کے ادارے کو اپوزیشن کے پیچھے جاسوسی کرنے پہ لگا دیا ہے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیس بنانے کے لیے لگا دیا ہے نتیجہ یہ کہ دہشتگردوں کو کھلا راستہ مل گیا ہے کہ ایک بڑا قومی ادارہ جو ان کا پیچھا کرتا تھا آج پیچھا نہیں کر رہا میں حکومت کو کہوں گا کہ اس کو اپنی ترجیحات درست کرنی پڑیں گی ورنہ جو کامیابیاں ہم نے دہشتگردی کے خلاف حاصل کی تھی وہ کامیابیاں ناکامی میں خدا نہ خواستہ بدل سکتی ہیں اگر ملک کے سیکیورٹی کے ادارے دہشتگردوں کا پیچھا کرنے کی بجائے آسن اقبال کا پیچھا کریں گے شاید خاکان عباسی کا پیچھا کریں گے مریم نواز کا پیچھا کریں گے مولانا فضل الرمان کا پیچھا کریں گے بلاول بھٹو کا پیچھا کریں گے تو پھر دہشتگردوں کا پیچھا کون کرے گا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک پاکستان میں بسنے والا ایک بھی پاکستانی محفوظ نہیں ہے پاکستان محفوظ نہیں ہے میرے بھائیو یہ آپ کا غم نہیں ہے یہ پوری غم پوری قوم کا غم ہے یہ آپ کا غم نہیں ہے آپ نے پوری قوم کے اوپر ایک کرز چڑھایا ہے کہ اگر ریاست آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی تو اس ریاست کے قائم رہنے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور میں خود بھی اس حادثے سے گزر چکا ہوں میں اس عذیت کو سمجھ سکتا ہوں مجھے بھی انتہا پسندی کی گولی لگی تھی لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہے اس نے مجھے زندہ بچایا لیکن اس نفرت کی گولی نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تھی وہ آج بھی میرے جسم کے اندر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی مشن بھی ہے اور قومی فرق بھی ہے کہ وہ نفرت کی گولی جو مجھے وجود میں ہے اس کی خاطر میں قوم میں ہر سطح پہ نفرت کا مقابلہ کروں اور ہم سب مل کر ملک میں محبت اور امن قائم کریں آپ ایک عظیم قوم ہیں آپ پاکستان کا ایک عظیم پھول ہیں یہ وہ قوم ہے جس نے جنرل موسیٰ جیسا بہادر کمانڈر انڈ چیف پیدا کیا جس نے شربت چنگیزی جیسا ائر مارشل پیدا کیا جس نے پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کی آپ نے بہترین سائنس دان پیدا کیے آپ نے بہترین کھلاری پیدا کیے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو میرے بھائیو اس غم میں آپ تنہا نہیں ہیں ہم پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی آپ کے اس مقدمے کو آپ کا وکیل بن کر اٹھائیں گے اور ابھی کچھ دیر میں نواز شریف صاحب کی بیٹی جناب مریم نواز صاحبہ بھی پہنچنے والی ہیں انہیں بھی نواز شریف صاحب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ آ کر آپ کے غم میں شریک ہوں اور اپنے جذبات کا آپ سے اظہار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی قوم محفوظ نہیں ہوگی پاکستانی قوم کے چہرے سے آپ کے غم کا کرز اور آپ کے غم کی شرمندگی کا داغ نہیں دھلے گا ہم سب کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات پاکستان کے اندر نہ ہوں